کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت پرانے اہدنامہ میں سے یونہ نبی کا صحیفہ اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر باب کے آخر یعنی دسویں آیت کے آخر تک خداون کے باب کلام سے پڑھیں گے خداون کے کلام میں لکھا ہے تب یونہ نے مشری کے پیٹ میں ادامد اپنے خدا سے یہ دعا کی میں نے اپنی مصیبت میں خداون سے دعا کی اور اس نے میری سنی میں نے پتاو کی تہ سے دہائی دی تو نے میری فریاد سنی تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہہ میں پھینک دیا اور سلاب نے مجھے گھیر لیا تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں لیکن میں پھر تیری مقدس حیکل کو دیکھوں گا سلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا سمندر میری چاروں طرف تھا بحری نباتات میرے سر پر لپٹ گئیں میں پہاڑوں کی تہہ تک غرق ہو گیا زمین کے اربنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے تو بھی آئے قدامن میرے قدا تو نے میری جان پاتاز سے بچائی جب میرا دل بیتاب ہوا تو میں نے قدامن کو یاد کیا اور میری دعا تیری مقدس حیکل میں تیرے حضور پہنچی جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا میں اپنی نظریں ادا کروں گا نجات خداون کی طرف سے ہے اور خداون نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونہ کو خشکی پر اگل دیا قلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ٹھہرے امین میرے عزیزو آج جب ہم خداون کی پاک کلام کو اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھنے والے ہیں اور طلابت کلام پاک کو ہم سن چکے ہیں اور جیسا کہ ہم نے یونہ نبی کے صحیفہ میں سے خداون کی کلام کو سیکھا ہے تو میرے عزیزو آج ہم جس پیغام کو سننے والے ہیں سیکھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے کہ خداون اپنے طالبوں کو جواب دیتا ہے خداون اپنے طالبوں کیا دیتا ہے جواب دیتا ہے جب ہم دنیا میں موجود دوسری قوموں پر اور ان کے معبودوں پر غور کرتے ہیں جو کہ پتھر کے ہیں جو کہ موردیاں ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے معبود نہ سنتے ہیں نہ وہ بولتے ہیں نہ وہ جواب دیتے ہیں نہ وہ باہت کرتے ہیں لیکن آج ہم خداوں کے کلام میں سے اس بات کو سیکھیں گے کہ ہمارا خدا جو زندہ خدا ہے وہ اپنے طالبوں کو جواب دیتا ہے خداوں نے اپنے طالبوں کو کیا دیتا ہے جواب دیتا ہے اور میرے عزیزوں ہم نے خداوں کے کلام میں سے یونہ کی کتاب کے پہلے باب میں سے گزرشتہ اتوار کی عبادت میں اس پیغام کو سنا اور دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو خدا سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ جو خدا سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی بھی خدا سے بھاگ نہیں سکتے خدا سے کوئی بھی شخص کبھی بھاگ نہیں سکتا اگر کوئی یہ شخص کہے کہ میں اتوار کی عبادت میں خداوں کے گھر میں نہیں آؤں گا میں خدا کا نام نہیں لوں گا اور شاید وہ یہ سوچے کہ اس وجہ سے میں خدا سے بھاگ جاؤں گا تو ہم کبھی بھی خدا سے بھاگ نہیں سکتے کلامِ مقدس میں کیا لکھا ہے پہلے باپ کی سولوی آیت میں تب وہ لوگ جو ہیں انہوں نے پندروی آیت پہ لیا کہ انہوں نے یونہ کو اٹھا کر سمندر میں بھینک دیا انہوں نے کیا کیا یونہ کو اٹھا کر سمندر میں بھینک دیا اور سمندر کا تلاتم محکوف ہو گیا وہ طوفان جو سمندر میں آیا تھا اور یونہ جس نے اس بات کو مان لیا تھا کہ میں چکے خدا سے بھاگا ہوں اس لیے یہ پریشانی یہ طوفان جس میں تم گر گئے ہو یہ میری وجہ سے آیا ہے تو کلامِ مقدس میں نے کیا کہ جب اسے سمندر میں ڈال دیا گیا تو وہ تلاتم وہ طوفان جو ان کو پریشان کر رہا تھا کلام میں نے کیا کہ وہ محکوف ہو گیا تب وہ لوگ جنہوں نے یونہ کو سمندر میں ڈالا تھا کلام میں نے کہا کہ وہ بہت ڈر گئے اور انہوں نے اس کے حضور قربانیاں گزرانی اور نظریں مانی اور اس کے بعد ہمیں آگے یہ ذکر ملتا ہے ستنی آیت میں کہ خدا مند نے ایک بڑی مچھلی مقرد کر رکھی تھی کہ یونہ کو نگل جائے اور یونہ تین دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا تین دن رات کہاں پر رہا مچھلی کے پیٹ میں جو مچھلی ہے جب ہم بڑی بڑی مچھلیاں جو سمندر میں پائی جاتی ہیں بچے جو کتابوں کو پڑھتے ہیں یا آپ اگر سائنس سے واقف ہیں یا ٹیلیویزن پر جو چینلز ہم کو دیکھتے ہیں جہاں پر جانوروں کے بارے مطایا جاتا ہے تو بڑی بڑی مچھلیاں جو ہیں وہ سمندر کے اندر پائی ہیں ویل ویل مچھلی جو ہے بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا اندر نے ایک مچھلی کو مقرر کیا تھا جو بھی شخص خدا سے بھاگنا چاہتا ہے خدا اند خدا اس کو اپنے آپ سے دور نہیں جانے لیتا خدا اند خدا اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اپنی خدمت کے کام کو اس سے لینا جانتا ہے جب میں یونہ نبی کی کتاب کے ان ابواب کا مطالعہ کر رہا تھا خدا ان کے کلام کو پڑ رہا تھا تیاری کر رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات کو پڑ کر اور اس سے پہلے بھی بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں لیکن سکھانے کے لیے جب پڑھا جاتا ہے تو تمام چھوٹی بڑی باتوں پر غور کیا جاتا ہے تو میں بڑا حیرت میں مبترا ہوں اس بات کے لیے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ خدا ان ایک آدمی کو جس کو خدا پہلے ہی جانتا ہے کہ اس نے میرے کام سے بھاگنا ہی بھاگنا ہے اس نے اس کام کو کرنا نہیں بجائے اس کے کہ یہ نینما کو جائے یہ جہاز میں پیسے دے کر کرائے دے کر سوال ہوگا اور ترسیز کی جانب جائے گا خدا ان اس بات کو جانتا ہے خدا ان جانتا ہے کہ یہ کام اگر کرے گا تو کیسے کرے گا لیکن خدا ان خدا اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتا خدا ان دوسرا بندہ بھی اس کام کے لیے نہیں چنتا آج اگر شاید کوئی انسان ہو جب ہم چرچ سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں تو پادی سوان کی جو رپورٹ ایسلانہ رپورٹ اس کو دیکھا جاتا ہے جو موڈیٹر ہوتے ہیں بیشف سوان یا جو ان کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں تو نیاوی طریقہ کار ہے کوئی پوچھتے ہیں کہ پورا سال آپ کے چرچ کو آپ نے کیسے چلایا کتنی فیملیاں کتنے خاندان آپ نے چرچ میں ملائے چرچ کے حدیر کا ریکارڈ کیسا تھا چرچ میں پروگرامز کیسے ہوتے رہے تو اگر نہ ہو تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بس اب ان کی زگہ تبدیل کر دی جائے کسی ایسے آدمی کو یہاں پر لائیں گے جو چرچ کو بہتر طور پر آگے چلائے لیکن جب ہم خدا ان کے نظام کو دیکھتے ہیں تو خدا ان خدا ایک ایسے شخص کو چنتا ہے جو خدا سے بھانتا ہی بھانتا ہے کبھی وہ ترسیز کی جانب چلے جاتا ہے جب ہم آگے کلاب میں بڑھیں گے آپ جانتے ہیں کہ وہ کام کو تو کراتا ہے نینما میں جا کر لیکن باہر بیٹھ کر کیا کرتا رہتا ہے ان کے مرنے کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ خدا اپنے عذاب کو نازل کرے گا خدا سے لڑتا ہے خدا سے وہ جھگرتا ہے لیکن خدا اپنے کام کو اس سے ہی لینا چاہتا ہے کیوں کیونکہ خدا خدا میرے اور آپ کیلئے ایک بڑی کواہی کو اور ایک بڑے کام کو کرنا چاہتا تھا تاکہ ہم اس بات کو جانیں کہ میں جتنا مرضی خدا کے سامنے ہی لے اور مہانے پیش کر لوں اگر خدا نے کسی کو چن لیا ہے تو وہ اپنا کام اسی شخص سے لیتا ہے موسیٰ اس کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں حق لا ہوں میں بول نہیں سکتا خدا ان کے کلام لکھا ہے خدا نے کہا میں تیرے ساتھ حروم کو بھیجوں گا وہ تیرے ساتھ اس کام کو کرے گا اور خدا ان اپنے مدہ موسیٰ کے وسیلہ سے قوم بن اسرائیل کو غلامی کے گھر یعنی مصر سے نکال لیا خدا ان اپنے طالبوں کو جواب دیتا ہے میرے سیزو آج کے دور میں جب امانداروں کی دعاوں کو سنا جاتا ہے اور ان کی خواہشات کو دیکھا جاتا ہے تو آج کی جو دعائیں ہیں وہ بڑی ہی مختصر ہو کر رہ گئی ہیں دعا کیسے چلوتی آئے اے خدا ان تیرا شکر تُو نے سب کچھ دیا اے خدا ان یہ چیز مجھے چاہیے اے خدا ان مجھے یہ چیز چاہیے اے خدا ان خدا میرے یہ مسائل ہے تُو ان کو جانتا ہے اے خدا ان میری اولاد جو ہے اس کے لئے اچھے کام کو بندوبست کر اور دعا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ایسی صورت میں جو دعا کا جواب ہے وہ دیر سے ملتا ہے کیونکہ خدا ان یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے پرست ہو جائیں ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو چھکا دیں اور یہی کام خدا ان کے بندہ یونہ نے کیا جب خدا ان خدا نے اسے مچھلی کے پیٹ پر ڈال دی اب یہ جو دعا یہ کر رہا ہے جو دعا ہمیں نظر آتی ہے جس بڑی مسئیبت میں ہے یہ دعا مچھلی کے پیٹ میں رہ کر اس نے کی تھی کہاں پر کی تھی مچھلی کے پیٹ میں مچھلی جو چیزیں کھاتی تھی شاید وہ اس کے جسم پر بھی آ کر لگتی ہوں گی شاید اسے اس جگہ پر مچھلی جب تیزی سے پانی میں درد جاتی ہوگی تو اسے ہلنا جلنا پڑتا ہوگا یہ بڑا پریشانی میں ہوگا لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ خدا ان نے اسے تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ پر زندہ رکھا ایک دفعہ خدا ان کے خادم جو ہے وہ جہاز میں سفر کر رہا تھا تو خدا ان کے خادم سے کسی شخص نے کہا جو کہ دہریہ تھا خدا کو نہیں مانتا تھا خدا کا انکار کرتا تھا دہریہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں دنیا خودی بن گئے تو خدا ان کے خادم جہاز میں بیٹے سفر کر رہے تھے تو کیا ہوا کہ اس دہریہ نے پوچھا جو کہ اس کے ساسی پر بیٹا تھا خدا ان کے خادم کی صاحب اس نے پوچھا آپ کون ہے کیا کرتے ہیں اس نے کہا میں پادری ہوں اور میں اکرام سنانے کے لیے اپنے گھر سے دوسری جگہ پر جا رہا ہوں تو اس نے کہا میں خدا کو نہیں مانتا کیوں نہیں مانتا اس نے کہا خدا کا انکار کیوں نہیں مانتا اس نے کہا عجیب عجیب سی بات نے بائیبل میں لکھی ہے اس نے کہا آپ کو کونسی بات عجیب لکھی ہے اس دہریہ نے جو خدا کو نہیں مانتا تو اس نے کہا کہ میں نے بائیبل میں پڑھا ہے سنا ہے کہ آپ کی بائیبل میں لکھا ہے کہ یونہ تین دنوں تین راتھ مچھلی کے پیٹ پر رہا کتنی عجیب سی بات ہے کتنی فضول بات ہے تو خداون کے اس خادم نے کہا کہ تم اس بات کی وجہ سے بائبل کو نہیں مانتے کہ یونہ کیسے تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ پر آ رہا ہے خداون کے اس خادم نے کہا تم اس بات سے نہیں مانتے میں تو خدا پر اتنا یقین رکھتا ہوں خداون کے اس خادم نے کہا کہ اگر بائبل میں یہ بھی لکھا ہوتا کہ مچھلی تین دن اور تین رات یونہ کے پیٹ پر رہی تو میں پھر بھی خدا کے کلام کو مانتا تھا میرے عزیزو جب ہم خداون کے ساتھ چلتے ہیں خداون خدا ہماری دعاوں کا جواب تب دیتا ہے خداون ہماری باتوں کا جواب تب دیتا ہے جب ہم اس پر بلوسہ کرتے ہیں جیسے ہم خداون کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ یونہ نے مچھلی کے پیٹ میں خداون سے دعا کی اور اس نے کہا میں نے اپنی مصیبت میں خداون سے دعا کی اور اس نے میری سنی یہ باتیں وہ جب تحریر کرتا ہے تو وہ اپنے تمام وقتوں کو یاد کرتا ہے جو اس نے اس مچری کے پیٹ میں رہ کر بسر کیے تھے سب سے پہلی بات جو آج کے اس حوالہ میں سے ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ خداوند ہماری شرمندگی میں جب ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں جب ہم شرمندگی میں ڈوب جاتے ہیں خداوند ایسے وقت میں ہماری دعا کا جواب دیتا ہے آج اگر اپنی زندگی میں آپ کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر آپ دنیا سے شرمندہ ہیں جہاں پر آپ اپنے رشتہ داروں عزیز وقت عرب سے شرمندہ ہیں تو خداوند سے دعا کریں وہ آپ کی شرمندگی میں آپ کی دعا کا جواب دے گا پہلی اور دوسری آیت میں لکا ہے خداوند کے کلام میں تب یونہ نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی میں نے پتاو کی طے سے دہائی دی تو نے میری فریاد سنی اب یونہ بڑی شرمندگی کی حالت میں چلا گیا ہے کیونکہ وہ اس بات کو جانتا تھا کہ خداوند نے مجھے مینوہ میں بھیجا تھا پر میں پیسے دیکھ کر کرایا دیکھ کر جہاز میں بیٹھا ہوں اور میرے اوپر اتنی مصیبت آئی اب میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں اب وہ شرمندگی کی حالت میں خداوند سے دعا کر رہا ہے میرے عزیزو اگر آپ اپنی زندگی میں کسی ایسی جگہ پر کڑے ہیں جب آپ دنیا کا سامنے نہیں کر سکتے جب آپ سوچتے ہیں کہ میں کیسے خدا کے گھر میں جاؤں خداوند کا خادم میرے بارے میں کیا سوچے گا کلیسیا امانداروں کی جماعت وہ کیا سوچے گی کہ میں وہ شخص ہوں جس نے اتنا برا کام کیا میں وہ شخص ہوں جو اتنے برے وقت میں سے گزر کر آیا ہے اگر آپ اپنی زندگی میں شرمندگی کے وقت میں سے گزر رہے ہیں اور آپ اپنے خداوند کو بکارتے ہیں تو یاد رکھیں خداوند آپ کو جواب دے گا یونہ نے خدا کے حکم کو توڑا خدا سے دور بھاگا اور تیسرا بڑا کام اس کی زندگی میں ہوا کہ اس کی اس غلطی کے باعث اسے مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر قید کر لیا خداوند کے حکم کی مطابق اب وہ اس بات کو جان گیا تھا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوگا ہے کیونکہ میں نے خداوند کی بات کو نہیں مانا تھا ہمارے عزیزو جب ہم زبور کی کتاب زبور نمبر 107 کو پڑھتے ہیں میرے ساتھ خداوند کے کلام کو کھلئے گا زبور نمبر 107 اور اس کی دسویں آیت سے لے کر پندرمی آیت کے آخر تک پڑھیں گے زبور نمبر 107 دس آیت سے پندرہ آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو اندھیرے اور ماؤں کے سایہ میں بیٹھے مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے چونکہ انہوں نے خدا کے کلام سے سرکشی کی اور حق کی مشورت کو حقیق جانا اس لیے اس نے ان کا دل مشکت سے آجز کر دیا وہ گر پڑے اور کوئی مددگار نہ تھا تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بکشی وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سایہ سے نکال آیا اور ان کے بندھن توڑ ڈالے کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے اجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے میرے عزیزو اگر ہم شرمندگی میں اندھیرے میں ناکامی میں ہیں تو اپنے خداوند کو پکاریں یونہ نے مچھلی کے پیٹ میں اس شرمندگی کی حالت میں حالانکہ جیسا اس کا کام تھا اس کو تو خداوند کو پکارنا نہیں چاہیے تھا جیسا آج ہمارے لوگ کرتے ہیں کوئی غلطی گناہ سرزد ہو جائے تو سالوں سال خدا کے گھر میں نہیں آتے خداوند کے خادم کبھی پوچھ لے کہ بھائی صاحب آپ چرچ نہیں آتے بھائی بہن آپ چرچ نہیں آتے تو جواب ہی ملتا ہے کہ بس مجھ سے کچھ ایسی غلطی ہوگی ہے میں بڑا شرمندہ ہوں میرے عزیزو اگر ہم شرمندگی کی حالت میں ہیں اگر ہم ایسی حالت میں ہیں جب ہم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے تو اپنے خداوند کو پکاریں وہ شرمندگی کی اس حالت میں بھی آپ کی دعا کا جواب دے گا دوسری بات جو ہم خداوند کے کلام میں سے سکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب خداوند اپنے فیصلوں کو مضبوط کر لیتا ہے جب خداوند کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کسی بات کو ٹھان لیتا ہے تو ہم اس سے دعا کرتے ہیں ایمان کے ساتھ اسے مانتے ہیں تو خداوند خدا اپنے فیصلوں کو بھی تبدیل کرتا اور ہماری دعا کا جواب دیتا ہے تیسری اور چوتھی آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے یونہ نبی کے صحیفہ اس کا دوسرا بات تیسری اور چوتھی آیت کلام میں لکھا ہے تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہمیں پھینک دیا اور سلاب نے مجھے گھیر لیا تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں لیکن میں پھر تیری مقدس حیکل کو دیکھوں گا جب خداوند نے یہ فیصلہ کر لیا اور ان لوگوں نے اٹھا کر اسے سمندر میں ڈال دیا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ان لوگوں نے اٹھا کر مجھے سمندر میں ڈال دیا حالانکہ اگر ہم پہلے باپ کی پندرنی آیت پڑھیں تو کلام میں کیا لکھا ہے کہ انہوں نے یونہ کو اٹھا کر کارپر ڈال دیا سمندر میں پھینک دیا لیکن یہاں پر یونہ اس بات کو جانتا ہے کہ لوگوں نے مجھے رہی ڈالا میری غلطی میرے گناہ کے باعث خدا خدا مجھ سے سکتی سے پیش آیا ہے میرے جیزوں آج ہماری زندگی میں اگر پریشانیاں آ جاتی ہیں آج اگر ہمیں اپنی زندگی میں نکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا کرتے ہیں والدین وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں بڑی طرح تے کوشش کی تھی لیکن تو پڑھت نہیں سکیا بڑی طرح تے کوشش کی تھی لیکن تو اپنی زندگی سے کامیاب نہیں ہو سکیا میرے جیزوں اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کے اوپر اپنی باتیں ڈالنا شروع کریں اپنے نکامیوں کے اوپر ڈالنا شروع کریں اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیوں مجھے خدا ہوں نے اس جگہ پر رہا کر کھڑا کر دیا ہے کہ میں دوسروں کے لیے نشان عبرت بن گیا ہوں اس سے پہلے کہ ہم دوسروں پر انظام لگانا شروع کریں ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ میری زندگی میں ایسی کون سی بات تھی کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں میری زندگی میں ایسی کون سی بات ہے کہ میں خدا کے پاس اس کے گھر میں نہیں جا سکتا میری زندگی میں ایسی کون سی بات ہے کہ خداوند خدا مجھے اپنے پاس قبول نہیں کر رہا خداوند کے فیصلوں کو جاننے کی بڑی ضرورت ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے یوں نہ نے کہا خداوند سے کہتا ہے کہ تُو نے مجھے گہرے سمندر کی تیہ میں پھینک دیا حالانکہ پھینک دے والے کون تھے لوگ تھے گہر قوم کے لوگ تھے لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ خداوند کے کہنے سے ہوا ہے کیونکہ میں خداوند سے بھاگا تھا میں نے خداوند کے حکم کو نہیں مانا میں نے اس کی حکم عدولی کی تھی اس لیے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا لیکن کلام میں لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پھر تیری مقدس حیکل کو دیکھوں گا وہ کیا کہتا ہے میں تیری مقدس حیکل کو پھر دیکھوں گا یعنی وہ اس بات کو جانتا ہے کہ میں جب خدا سے دعا کر رہا ہوں تو خداوند اپنے اس فیصلے کو جس نے مجھے اس مچھلی کے پیٹ میں لاکر قید کر دی ہے خداوند اپنے اس فیصلے کو تبدیل کرے گا کیونکہ میں نے اپنی خطا کو اور اپنی گناہ اور اپنی گلتی کو مان لیا ہے عیوب نبی کی کتاب اس کا 36 سواباب اور اس کی پندر وی آیت خداوند کے کلامے سے دیکھیں گے عیوب نبی کا صحیفہ اس کا 36 سواباب اور اس کی پندر وی آیت کلام مقدس میں نہیں کہہے وہ مسیبت زدہ کو اس کی مسیبت سے چھوڑاتا ہے اور ظلم میں ان کے کان کھولتا ہے وہ مسیبت زدہ کو اس کی مسیبت سے کیا کرتا ہے چھوڑاتا ہے اس مسیبت زدہ کو جس کے کان کھول جاتے ہیں جو اس بات کو جان لیتا ہے کہ یہ مسیبت مجھ پر کس وجہ سے آئی ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب جہاز کے ملا حراسان ہو رہے تھے پریشان ہو رہے تھے جب ان کی سمجھ سے یہ بات باہر ہو گئی تھی کہ ہم تو بڑی محنت کر رہے ہیں پھر بھی یہ سمندر ہمیں جگہ نہیں دے رہا تو یوں نہ نکا کہ یہ پریشانی تم پر میری وجہ سے آئی ہے آج میرے عزیزوں ہمیں اپنے خاندانوں پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں کون ایسا ہے کیا آپ کا شہر آپ کی بیوی آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کی ماں یا والد کوئی ایسا تو نہیں جس کے باعث گھر میں برکت نہیں آتی جس کے باعث گھر میں خدا کی برکت قائم نہیں رہتی بہت ساری دعائیں کی جاتی ہیں چرچ میں سے خدا کے خادم دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کرتے ہیں لیکن کوئی ایک ایسا شخص اس وجہ سے ہماری زندگی میں خدا کی برکت پھیرتی نہیں قائم میں کیا لکھا ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کی نظر ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا جس جگہ پر بدی ہوگی وہاں پر خدا پھیر نہیں سکتا خدا کی نظر اس جگہ پر نہیں جاتی قائم میں لکھا ہے کہ اس نے جب اپنی خطا کو اپنے گناہ کو مانا تو خدا نے اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیا ہمارا خدا پریشانی کے وقت میں تیسری بات جب سیکھیں گے ہمارا خدا پریشانی کے وقت میں جب حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب سب کچھ میرے ہاتھ سے باہر چلا گیا ہے خدا نامسائد حالات میں ہماری مدد کرتا ہے خدا کی پاک علام میں لکھا ہے جب ہم پڑھتے ہیں پانچ بھی چھٹی آیت میں لکھا ہے سلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا سمندر میری چاروں طرف تھا بہری نباتات میرے سر پر لپڑ گئیں میں پہاڑوں کی تین تک غرب ہو گیا زمین کے اربنگی ہمیشہ کے لئے مجھ پر بند ہو گئے تو بھی آئے خدا میرے خدا تو نے میری جان پتال سے بچائے جب ہماری زندگی میں حالات مختلف ہو جاتے ہیں اور اب ہم یہ سمجھ دیں کہ اب میں واپس اپنی زندگی میں ان حالات پر نہیں آسکتا شاید روپے پیسے کی کمی کرج کی لانت کی نیچے اب دم جاتے ہیں بیماری اس قدر زیادہ گھر میں آ جاتی ہے کہ روپیہ پیسہ بھی ختم ہو گیا ہے اور اب ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی میرے جیزو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جب حالات ہمارے ہاتھ سے باہر چلے جاتے ہیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں خداون ایسے وقت میں بھی ہماری دعا کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے کلام میں کہہ لکھا ہے کہ سلام نے میری جان کا محاصرہ کیا سلام اس کے چاروں طرف تھا جب وہ جہاز کے اندر تھا ان لوگوں کے ساتھ جو غیر اقوام کے لوگ تھے سلام نے اس کی جان کا یعنی ینا کی جان کا محاصرہ کیا اور کلام میں لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ سمندر میری چاروں طرف تھا بہری نوطات میرے سر پر لپڑ گئی جب انہوں نے اس کو اٹھا کر سمندر پر ڈال دیا تو بہری نوطات سمندر کے اندر جتنی بھی وہ پودے تھے وہ سب کچھ کلام میں لکھا ہے خدا ان کے بندہ کہتا ہے کہ وہ سب میری میری سر سے لپڑ گئے یعنی اس قدر زیادہ وہ پریشانی کے اندر چلا گیا حالات اس قدر زیادہ مشکل ہو گئے کہ اب اس کا بچ جانا مشکل تھا تو کلام میں لکھا ہے خدا ان کے بندہ کہتا ہے کہ میں پہاڑوں کی تیہ تک غرق ہو گیا سمندر کے بلکل نیچے چلا گیا اور زمین کیر بنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے تو وہ کہتا ہے تو بھی آئے خدا ان میری جان تو بھی آئے خدا ان میرے خدا تو نے میری جان پتال سے بچائی پتال وہ جگہ جہاں پر مرنے کے بعد روحیں جاتی ہیں وہ کہتا ہے کہ آئے خدا ان پھر بھی تو نے مجھے مرنے سے بچا لیا حالات تو ایسے نہیں تھے گناہ تو اس قدر زیادہ تھا میں نے نافرمانی تو اتنی بڑی کی تھی لیکن آئے خدا ان نامسائد حالات میں ان حالات میں جو میرے اختیار سے باہر چلے گئے تھے آئے خدا ان تُو نے مجھے بچا لیا کیوں ایسا ہوا جب ہم خدا ان کے پاک کلام میں مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا دسوہ باپ اور اس کی ستائیسویں آیت میں پڑھتے ہیں تو خدا ان کا کلام یہ بیان کرتا ہے مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا دسوہ باپ اور اس کی ستائیسویں آیت میں لکھا ہے یسو نے ان کی طرف نظر کر کے کہا کیا کہا یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے ہو سکتا ہے یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن کسی ہو سکتا ہے جی خدا سے ہو سکتا ہے کیونکہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے کیونکہ خدا کیا کر سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے جو حالات آپ کے اختیار سے باہر چلے گئے ہیں وہ پریشانیاں جن کے بارے میں آپ کے پاس کوئی حل موجود نہیں آپ سے تو وہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن میرا اور آپ کا خداون ان حالات کو ہمارے لیے بہتر کر سکتا ہے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اس سے پکارے یونہ نے مچھلی کے پیٹ میں صرف خداون کو پکارا اور خداون نے اس کی دعا کا جواب دیا چوتھی بار جو ہم اس حوالہ میں سے سکھے گئے وہ ساتھویں اور آٹھویں آیت میں سے ہے کہ خداون بیتابی کے وقت میں جب ہم بیتاب ہوتے ہیں اب کیا ہوگا اب کس جگہ پر میں آ کر کھڑا ہوگی ہوں بچوں کے رشتے ہیں بیٹے بیٹیاں ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہوتی ہے ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں بیتاب ہوتے ہیں کب وہ وقت آئے کہ میں اپنے بچوں کو دیکھوں کب میں اپنے بچوں کے بچوں کو ان کی اولاد کو دیکھوں جب ہم بیتابی کے وقت میں ہوتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی حل نہیں رہتا ہم بے چین ہوتے ہیں خداون ان وقتوں میں بھی ہماری دعاوں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے ساتھویں آیت میں خداون کی قرآن میں لکھا ہے جب میرا دل بیتاب ہوا تو میں نے خداون کو یاد کیا کیا کہتا ہے جب میرا دل بیتاب ہوا تو میں نے کس کو یاد کیا خداون کو یاد کیا اور میری دعا تیری مقدس حیکل میں تیرے حضور پہنچی جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں بیتابی کے لمحات میں اکثر ہم اتنے بیتاب ہوتے ہیں کہ زندہ خدا کو چھوڑ کر بہت سارے لوگ کپروں پر پیروں کے پاس فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں اولاد پیدا نہیں ہو رہی برکت نہیں مل رہی کسی بہن سے کسی باہر سے سنا کہ فلان جو شخص ہے وہ کچھ نہیں کرتا بس ہی وہ ایک دھاگہ ہی دیتا اس کو باندھنا ہے کوئی کچھ نہیں کرنا تو کیا ہوتے ہیں کہ وہ لوگ زندہ خدا کو چھوڑ کر ان پیروں فقیروں کی طرف ان مزاروں کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن خدا ان کی قرآن میں لکھا ہے کہ جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ خدا کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں اگر بیتابی کی ہے آپ کی زندگی میں اگر برکت نہیں مل رہی اگر اولاد کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں تو بیتابی کے لمحات میں کس کو یاد کرنا ہے ہمیں خدا کو یاد کرنا ہے کیونکہ وہ بیتابی کے ان لمحات میں ہماری دعا کو سنتا ہے اور اس دعا کا جواب دیتا ہے خدا ان کی پاکران میں سے حبکوک نبی کی کتاب اس کا پہلا باپ اس کی دوسری آیت کو دیکھیں گے حبکوک نبی کی کتاب اس کا پہلا باپ اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے آئے خدا ان میں کب تک نالا کروں گا نالا کروں گا یعنی روں گا اور تو نہ سنے گا میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا ظلم ظلم اور تو نہ بچائے گا خداون کا مندہ کہتا ہے کہ میں کب تک بیتاب رہوں گا اور آئے خداون تو مجھے نہ بچائے گا مجھ پر ظلم پر ظلم ہو رہا ہے بہت سارے لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں دوسرے لوگ اماندار کہ وہ فلا شخص کے پاس گئے فلا مظہر پر پیر کے پاس گئے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کو تو سب کچھ ملتا جا رہا ہے اور مجھے سب کچھ جس کی مجھے ضرورت ہے میں اس سے محروم ہوں یہ ایسا کیوں ہے میرے جیزوں ان بیتابی کے لمحات میں ان فقیروں کو ان پیروں کو ان مزاروں کو یادہ کریں اپنے خداون کو یاد کریں وہ آپ کے بیتابی کے ان لمحات میں آپ کی دعاوں کو سنے گا اور جواب دے گا میرے جیزوں یہ یونہ خداون کے حضور میں تب آیا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے اگر آپ بھی اسی طرح کسی پریشانی میں اور مسئلے میں جسے آپ نکل نہیں سکتے نہ وہ مچھلی کے پیٹ کو پھار سکتا تھا نہ وہ وہاں سے اس کے موں سے باہر نکل سکتا تھا کیونکہ جس جگہ سے وہ گزر کر آیا تھا بڑے بڑے اس کے دانت بھی تھے اب اس کے لیے پریشانی ہے کہ وہ کدھر کو جائے تو وہ اس وقت میں اپنے خداون کو پکارتا ہے بیتابی کے لمحات میں اور اوقات میں جب ہم اپنے خداون کو پکارتے ہیں تو میرے عزیزو ہمارا خداون خدا ہماری دعاوں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے اور آخری بات جو ہم خداون کے پاک رامے سے سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب وہ ہمیں پریشانی میں دیکھتا ہے جب وہ ہمیں مسائل میں گروہ دیکھتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں اور سب سے بڑھ کر وہ ہماری دیانداری کو دیکھنا چاہتا ہے اکثر بین بھائی اپنی زندگی میں ہم اکثر خداون کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں اداروں میں کام کرتے ہیں تو ان کی بڑی اچھی گوائی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی کبھی رشوت نہیں لی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں گھر نہیں ہے لیکن برا کام کوئی نہیں کیا خداون میرے عزیزو ہماری دیانداری کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کتنے دیاندار ہیں اکثر کیا ہوتا ہے ایک سال دو سال تین سال چار سال بہت سارے لوگ نو نو دس دس سال بیس بیس سال وہ خداون کے ساتھ چلتے رہتے ہیں بہت کچھ مانگتے رہتے ہیں نہیں ملتا لیکن کلام میں کیا لکھا ہے کہ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتی سے رہو تاکہ وہ کیا کرے تمہیں وقت پر سر بلند کرے خداون یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قدی ہاتھ کے نیچے فروتی سے دیانداری کے ساتھ اس کے ہاتھ کے نیچے رہیں اور ہر بات میں اس کی شکر گزاری کرتے رہیں خداون کے پاک کلام میں ہمیں دسویں آیت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب اس نے خداون کی شکر گزاری کی تو خداون نے اسے اس مچھلی کو کم دیا کہ اسے جا کر خوشک زمین پر اگل دیالا کہ مچھلیاں ایسا کا بھی کرتی نہیں گیل مچھلی مچھلیاں جو بڑے جانور ہیں مگر مات چوب پانی میں رہتے ہیں یا بڑے دوسرے جانور ہیں وہ انسان جو ہے وہ ان کے پاس سالا جائے تو اسے کٹ لیتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے شاید کراچی کا واقعہ جو میں نے سنا تھا کہ ایک ٹرپ گیا لڑکے لڑکیاں سکول کے بچے تو وہ کشتی میں جا رہے تھے تو کیا ہوا کہ بچے جیسے کشتی میں سے ہاتھ نیچے ماتے جاتے ہیں تو وہ ہاتھ نیچے ماتے